وقت ہے مسئلہ کا ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے تینوں قرشی قانون ترد ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی کسان آندولن کر رہے ہیں کسان ابھی بھی اپنی ماں کو لے کر ڈٹے ہوئے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ہماری ساری مانگیں پوری نہیں ہو جاتی ہیں تب تک ہم گھر واپس نہیں جائیں گے محیم مکہ منتری نے کسانوں کے ساتھ باتچیت کے سنکیت دیئے ہیں اور کہا ہے کہ کسانوں کا آندولن سماپتی کیور ہے ایک ریپورٹ آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس کے بعد چر جا کے شروعات تینوں قرشی قانونوں کی واپسی کے بعد بھی کسانوں کی گھر واپسی نہیں ہوئی ہے آگے کی رڑنیتی پر منتھم کے لیے کسان سنگٹنوں کی بیٹھوں کا دور بھی لگاتار جاری ہے تو وہیں آندولن کے بھویش پر ویرام لگانے کی کوششوں میں مکہ منتری منوہر لال نے بھی پہل کی ہے کرنال پہنچے سی ایم نے کسانوں کے ساتھ باتچیت کرنے کی بات کہی ظاہر ہے کہ سرکار کو کسانوں سے باتچیت کا پرستاؤ بھیجنا ہوگا لیکن سرکار اور کسانوں کے بیچ یہ باتچیت کب ہوگی اس بات سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھ پایا ہے وہیں کسان آندولن کے بھویش پر بات کرتے ہوئے سی ایم منوہر نے کہا کہ آندولن سماپتی کی اور ہے جس کا جلد نپٹارہ ہو جائے گا وہیں کسانوں پر درج مقدموں کو لے کر سی ایم نے کہا کہ جب ٹیبل پر آئیں گے تب ہی حل نکلے گا وہیں اندینو ڈیپٹی سی ایم دوشیل چوٹالا اپنی پارٹی جی جی پی کے اصطحابنہ دیوش منانے کی تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں اسی کڑی میں بھیوانی پہنچے ڈیپٹی سی ایم نے بھی کسانوں سے آندولن ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ باتچیت کرنے کی بات کہی چاہے کیندر سرکار ہو یا راج سرکار دونوں کی کوششیں یہی ہے کہ اب آندولن کے چیپٹر کو کلوچ کر دیا جائے لیکن کسان ہے کہ بینہ اپنی مانگیں منوائیں گھر واپسی کو تیار نہیں ہے وہیں ہر خبر ہریانہ کے چینل ہیڈ سندر سولنکی جی نے لائب بولیٹین میں کسان نیتا گرنام سکھ چڑھونی سے فون پر باتچت کی ہر خبر پر چڑھونی نے صاف کیا کہ انہیں ابھی سرکار کی اور سے کوئی بھی بھروسہ نہیں ملا ہے سیدھا سوال یہ ہے چڑھونی صاحب کہ اب اس تیتی کیا کیونکہ یہ جو مانگے ہیں اس کو لے کر سرکار گمبیر ہے کیندر سرکار کی طرف سے بھی یہ نردیش دیئے گئے ہیں کہ جلدی ان پر وچار کیا جا رہا ہے اور دوسری بڑی بات ہے یہ ہے کہ پردیش سرکار ہریانہ سرکار کی طرف سے چاہے ڈیپٹی سی ایم دشید چوٹالا کی بات کریں سی ایم منہورلال کی بات کریں بی جے پی کے ادھاکش اوپی دھنکڑ کی بات کریں ان کی طرف سے بھی یہ بیان دے دیا گیا ہے بقادہ جو ڈیٹا ہے جن لوگوں کے خلاف معاملے درج ہیں ان کو اکھٹا کیا جا رہا ہے سرکار آپ کی مانگوں کو لے کر گمبیر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہٹنے کے لیے کب گمبیر ہوں گے دیکھئے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی وہ ڈیٹا اکھٹا کر رہے ہیں ڈیٹا تو پہلے ہی سرکار کے پاس اکھٹا چلونے جا کرنا ہے اور ہمارے سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ مقدمے واپسی کا کیا کر رہے ہیں معاوضے کا کیا کر رہے ہیں جو باکیش ٹکٹوں میں مقدمے ہیں ان کا کیا کر رہے ہیں اس بارے کچھ بھی نہیں ہوا اگر وہ مقدمے واپس لیتے ہیں معاوضہ دیتے ہیں ایم ایس پی میں جو وہ کمیٹی منانے کی بات کر رہے ہیں اس پر وہ بتاتے ہیں کتنا دن میں کمیٹی رپورٹ دے گی کون کون کمیٹی میں ہوں گے اور وہ کمیٹی کی رپورٹ ماننے ہوگی بھی یا نہیں ہوگی چڑھونی صاحب ایم ایس پی کا بڑا مددہ ہے سرکار کہہ چکی ہے کہ اس کے بعد کمیٹی اور اس ساری چیزوں پر وچار ہو رہا ہے لیکن اتنا بھروسہ تو اب کرنا چاہیے کہ سرکار آپ کی باتوں کو آپ کے آندولن کو سب ہی چیزوں کو گمبیٹا سے لیا ہے اور اس پر وچار کر رہی ہے لوگوں کو تو ایزادی ملے جن روڑوں کو آپ نے جام کیا ہے جن سڑکوں کو آپ نے جام کیا ہے جن پر چاہے وہاں کے ادیوگوں کی بات کریں عام لوگوں کی بات کریں بڑی پریشانی ہے انہیں ایک سال سے کسانوں کو یہ دکت نہیں ہے وہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں اور اس کا پورا پرواہ پورے پردیش پورے دیش پر پڑتا ہے آپ سنو گے تبی تو نا میں یہ کہہ رہا ہوں وہ موافزے کی بات سرکار کرتے بتا دے اور کیس واپسی کے جو ہے وہ گوسنا کرتے سب ہی کیس واپس ہو جائیں جو جتنے بھی کیس سے پورے پیس میں بنائے ہوئے ہیں این نار آئی جو بار سے ایڈیجن کو بلیک لسٹ کیا ان کو بلیک لسٹ کھول دے کئی لوگوں پر شرطیں بارے ہیں انہوں نے جو اندولن کے سیوکی تھے ان سب کی وہ سرکار جو رات دے تھے ایم ایس پی میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کمیٹی بنائیں گے وہ کمیٹی بنا دے اس کا ٹائم باؤنڈ کر دے اس کو بتا دے کہ اس کو کیا کمیٹی کا ہوگا اس کو یہ جا رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کانونی پرکریہ ہے وہ چل رہی ہیں وہ تھوڑا سا سمیں لے رہی ہیں لیکن آپ کم سے کم اتنا سبر بھی رکھ سکتے ہیں اور اتنا بھروسہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ کم سے کم عام لوگوں کا جو جیوان ہے وہ تو پٹری پہ آ جائے وہ پرکریہ چل رہی ہے سرکاہ بلکل آپ لوگوں کو بھروسہ دے چکی ہے اب آپ بول رہے ہیں بول رہے ہیں سڑو بھی نا ہمیں کیا بتا کس سے کو بات چل رہی ہے کس سے نہیں چل رہی ہے ہمارے سے کسی نے بات کری ہے تو بتاؤ وہ تیلی ونجھ میں بول دیتے ہیں وہ بول دیتے ہیں وہ بول دیتے ہیں پردان منطری نے بولا تو کسی قانون واپس ہوئے نا میں یہ کہہ کس سے بات چلی ہے بتائیے تو وہی بات کر رہی ہے سرکار وہی بات کر رہی ہے ہریانا سرکار بھی وہی بات کر رہی ہے یہ جو یہ پرکریہ ہے وہ انہوں نے شروع کر دی ہے کم سے کبھا آپ اپنی پرکریہ تو شروع کر رہے ہیں اندولن کے دوران کسانوں پر درج ہوئے قریب 48,000 مقدموں کی واپسی اہم مددہ رہنے والا ہے خیر 4 دسمبر کو سنیت کسان مورچا کی اہم بیٹھت ہونے والی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 دسمبر کی تاریخ ایک سال سے چلے آ رہے اندولن کے ادھیائی کی سماپتی کرتا ہے یا نہیں جس کا انتجار خود چیہ منوہر کر رہے ہیں بیرو ریپورٹ ہر خبر ہریانا تو آج اسی کو لے کر ہم چرچہ کرنے والے ہیں یہی آج کا ہمارا چرچہ کا وشہ ہے کیونکہ مکہمتی بنحلال کی اور سے اس بات کے سنکر دے گئے گئے ہیں کہ ہم کسانوں سے باتچیت کریں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جلد کسانوں کو باتچیت کرنے منترن بھی دیں گے ٹیبر پر آئیں گے تو بات بنے گی حل نکلے گا اس کے ساتھ ہی سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا اب کسان اپنا اندولن ختم کریں گے 4 دسمبر کی جو بیٹھک ہوگی اس میں کیا کچھ فیصلہ لیا جا سکتا ہے اس پر بھی سبھی کی نظریں بنی ہوئی ہیں کسانوں کے گھر واپسی کب ہوگی یہ سوال ہم بھی بار بار پوچھ رہے ہیں یہ سوال عام جنمانس بھی بار بار پوچھ رہا ہے کہ آخر کسانوں کے گھر واپسی ہوگی تو کیسے ہوگی کب ہوگی کیا 4 دسمبر وہ تاریخ ہوگی جب کسان اپنے گھر واپس لوٹ جائیں گے کسان کیا کوئی بڑا فیصلہ اس بیٹھک میں لے سکتے ہیں اسی پر ہم چرچہ کریں گے لیکن کون کون خاص مہمار ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ان سے آپ کا ہم پرچہ کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سوامی اندر جی ہیں جو کہ کسان لیتا ہے ہمارے ساتھ ویجا پال احلوی والیہ جی جو کی ویجے پی کا پروکتہ ہیں اس کے ساتھ ہی اجائے سنگلہ جی جو کی کانگریس کا پروکتہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ تینوں کا بہت در سواغت ہے لیکن شروعات میں آپ سے کروں گا سوامی اندر جی اور سوال میرا آپ سے یہ ہے سر کہ اب تو مکیمنتی منحلال کیور سے بھی یہ بھروسہ آپ کو دے دیا گیا ہے ڈپٹی سی ایم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں مکیمنتی منحلال یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم باتچیت کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ہم باتچیت کا نمیترن بھی آپ کو دے دیں گے آپ آئیے تو صحیح ہم سے باتچیت تو کریے ڈپٹی سی ایم کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیس اگر واپسی کی بات ہے تو اس کے لیے تو ہم ڈاٹا اکھٹا کر رہے ہیں ہم ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں دکت کہاں رہی ہے دیکھیں آمی شرما جی میں بتا دینا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ کو آپ کے چینل کے مادھیم سے کس پرکار سرکار اس اندون کو ہلکے میں لے رہی ہے جب دیش کے اندرے کرونا کال کی ستیتی تھی دیش اور ویدیش پوری دنیا کے لوگ کرونا کے قارن اپنے گھروں میں بند تھے مانے پردھان منتری جی نے ایک نعرہ دیا اپنے بندھوں کو ادھوپتیوں کو آبدہ میں افسر یہ آبدہ میں افسر جو انہوں نے تلہسا کسان گریب بیچارے کے اوپر جو کہر بن کر یہ تین کالے کانون آئے کسانوں کو مجبورن اپنے گھروں سے نکر کر دلی کی اور جانا پڑا پردھان منتری سے بات کرنے کے لیے اور پردھان منتری جی نے رستے میں کیلے گاڑ کر کسانوں کا سوابت کیا پر آپ دیکھیں گے لمبا عرصہ بید گیا ایک ورس سے ادھک کا سمیں نکل رہا جا رہا ہے مانے پردھان منتری جی بائید جنوری دو جا رہے ہیں کہ میں ایک کال کی دوری پر ہوں وہ کال کی دوری دیکھیں کتنی بڑی ہو گئی کالاتیت ہو گئی آج کیا ستیتی ہے کہ جس سنست میں مانپردھان منتری مدھا ٹیک گئے تھے وہ سنست کے اندر کسان گربے کے اوپر کس طریقے سے اتیار چار ہوا کہ ہر سرکار کے کسی منتری بولتے ہیں کہ اس آندولن کے دوران کوئی بھی کسان کی ہتیا نہیں ہوئی کوئی بھی کسان مرا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہرنا پردیش کے اندر بستارہ ٹول پڑا جا کے اوپر پولیس دوارہ ایک آئی ایس آفسر کہ عدیش انسار جو ویڈیو وائرل ہوا ایس جیم نے کہا کہ ان کے سیر پھوڑ دو اور سیر پھوڑے بھی گئے اور کسان ورگتی کو پرابت بھی ہوئے لیکن سوامیند جی ہرنا سرکار نے کسان کو معاملہ پی دیا نوکری بھی دی سوامیند جی بات پوری ہونے دی ٹھیک ہے بات آپ پوری کیجئے گا آپ کو پورا موقع ملے گا سر اسی لئے آپ کو بلایا ہے لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سر بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے یہ سب باتیں بہت پیچھے جا چکی ہیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں بات ہم بھی جانتے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں جی اور اسی لئے میرا سوال آپ سے یہ ہے اسی لئے میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ آپ سرکار یہ کہہ رہی ہے منہور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کسانوں کے اوپر جو مقدمے درج ہیں ہم ان کو واپس لینے کے پوری طرح سے تیار ہیں بھائی قیدا اس کے لیے جو پرشاسن ہے یعنی جو زلہ پرشاسن سے پرشاسن ہے اس سے ہم سمپرک کر رہے ہیں ہم وہاں سے ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو کس طریقے سے واپس لیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہم پہل کر چکے ہیں تو پھر اس میں یہ سب باتیں کہاں رہ جاتی ہیں جو آپ کر رہے ہیں امیت جی یہ باتیں وہیں سے اپچتی ہیں جہاں سے ان کا ادھے ہوتا ہے سرکار دوارہ کسانوں کو پڑھتاڑت کرنا اور کسی بات کو گھمبرتہ سنی لینا کوئی بھی دستا ویس تیار نہ کرنا وارتہ کے لئے سمیہ استان نشطت نہ کرنا کہیں نہ کہیں سرکار کی بدنیتی کی اور اشارہ کرتی ہے سرکار کی سنیتی کے ساتھ اپنی جنتہ کو نیا دے رہی ہے یہ آپ اور ہم اچھی ساتھ سمجھ رہے ہیں تمام دیش کے واسی کسان سنگٹھن کسان اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سرکار اندولن ختم کرنا نہیں چاہتی سرکار کسانوں کو نیا دینا نہیں چاہتی اگر واسطے میں چھپن انچ کا سینہ مانے پڑھان منتری کیا ہوتا تو کسانوں کو آج وہ انگی کار کرتے نہ جلاتے دوارہ سے آج کسان سردی کے اندر ٹھٹرنے کے لئے مضبور ہے سوامین جی میں ایک بافر سے آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ نے جو باتیں کہیں اس کا جواب بھی ہم لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کی طرف سے ویجا پال جی ہیں ویجا پال جی اب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو بھی سوامین جی کہہ رہے ہیں تو ان کا جواب تو آپ دیں گے لیکن سر سوال یہ بھی ہے کہ دیکھئے اب جو بات ہے وہ بہت آگے تک بڑھ چکی ہے مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں ہم کسانوں سے باتچیت کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ چار تاریخوں کو بڑا فیصلہ لیں گے کسان ڈپٹی سی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کیس واپسی کی بات ہے تو اس کے لئے تو سرکار گم بھی رہے سرکار تو چاہتی ہے کہ کیس ہم واپسی لینے کو تیار ہیں لیکن کسان بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ باتچیت کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے نوتا کب دیا کب آپ نے کہا کہ ہم سے باتچیت کریے کسان بھائیو دوسری طرف اگر آپ ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ کتنے کسان کسانوں کو کیس اب تک واپس لے چکے ہیں گناہ سنگھ چڑھونی جی بھی آج پوچھ رہے تھے یہ بات مجھے جی آواز آرہی ہے آپ کو میری سنپا رہے ہیں کیا آپ میری آواز سنپا رہے ہیں آپ ہاں آپ کی آواز مجھے آرہی ہے پروپرا آرہی ہے سر بولی آپ ہاں جی میں جو بیقل کے پربکتہ ہیں پرمیندر جی ان سے ایک انروضی بھی کر رہا ہوں اور ان سے درسل جس سمیں کا سلبس ہو اگر اس کے وہ بات کرتے تو اچھا لگتا آج مجھے لگتا ہے شاید ان کو تینوں کلیسی کانون واتف لینا پتہ نہیں آیا لیکن وجہ جی اس کے لئے تو میں نے ٹوک دیا نا ان کو اس کے لئے تو میں نے ٹوک دیا ان کو جی نہیں آپ نے کیا میں جب کوئی سمیں تھا جس کانون کو میں ایک منٹ میں اس بات کو سمت کر رہا ہوں جی کانون کو سپریم کورٹ میں لانگوئی نہیں تیا جو جھتی پر کانون آیا ہی نہیں اس کے بارے میں اس پرکار کی بھونکہ بنانا پر دکھتا کی مجھے کہتے ہوئے بڑی وہ لگ رہا ہے کہ ان کو چھوٹنا چاہیے کہ مجھے اس سمیں کیا ویشے لینا چاہیے اس سمیں جو ویشے ہیں جو چار ساری کے ویشے ہیں اس پر چرچہ کرنی چاہیے تھے کسانوں کی جو مواجی کی بات کر رہے ہیں جوش وافتی کی بات کر رہے ہیں ایم نسٹری کی بات کر رہے ہیں اور جو کسانوں کے بھلے کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ وافتوں میں اندر جی کو سما یاتما کرنی چاہیے کہ شاید ان کو کسانوں کی یہ تین وافتی کے بل رات نہیں آ رہے ہیں آج جو یہ سمجھتا ہے ہریانہ سے مکھے منتری میں کھولے من سے آگے بڑھتے ہوئے کہا ہے جو کسانوں کے اوپر مقدمے ہیں اس کی بھی سمجھتا کی جائے گی وہ جو ساری سمجھتا ہے اس کے لیے سرکار آگے بڑھ رہی ہے اور چھپ کسان مور چار چار سارے کو اپنے میٹنگ کر رہا ہے اور میٹنگ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی سمادھان کا راستہ نکلے گا اور آج ہم سب کو سمادھان کے راستے پر آگے بڑھنا چاہیے اور اگر سمادھان پر جب آپ آگے بڑھیں گے نسکی طرف سے جب اتنا بڑا وشہ ہے پردان منتری جی نے نکال دیا اگر میں اس پر چرچہ کروں بہت چیزیں ہیں وہ بہت چرچہ ہو چکی لیکن میں ایک چیز چرچہ جور کرتا ہوں کہ آج پوزیٹیو وشہ سے ہمیں اس سمجھتا کا جو آگے والی سمجھتا ہے رہ گی ان کا سمادھان کرنا ہے سرکار اس میں سویدن کھیل ہو کر آگے بڑھ رہی ہے میں لوٹ رہا ہوں آپ کے پاس سر اجر سنگلہ جی کانگریس پارٹی کو کیا لگ رہا ہے سر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کہیں کہیں سمادھان کی اور یہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہ پورا کا پورا مسئلہ ہے وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ اگر سرکار کی اور سے کچھ قدم آگے بڑھائے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ کسان ٹھیک ہے کچھ باتوں کو لے کر لیکن نرمی ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کانگریس پارٹی کو لگتا ہے کہ اب سمادھان جلد ہو جائے گا جو بھی پیروی کی جا رہی ہے چاہے وہ سرکار کی طرف سے یا پھر کسانوں کی طرف سے سمادھان نکلنا چاہیے پورا بھارت ورش چاہتا ہے کہ اس کا سمادھان کسان بھائیوں کی مانگو کے انروپ نکلنا چاہیے لیکن کیا تماشا سرکار ہے کیا جملہ سرکار ہے چیز سرکار کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے دیش میں کتنے پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے مر رہے ہیں کتنے شہید ہوئے کیا اس سرکار پر بشواش کیا جا سکتا ہے یہ سرکار ایک سنبیدن ہن سرکار ہے جو سنسط میں یہاں تک کہہ سکتی ہے کہ بھارت میں اوکسیزن کی کمی سے کوئی موت ہی نہیں ہوئی کیا کارن ہے کہ آج بھارت ورش کا ایک بہت بڑا ورک آدھرنیہ پردھان منتری جی کی بات پر وشواش نہیں کر رہا کیا کارن ہے کہ ہریانہ کے اندر کسان مکھے منتری کی بات کیوں پر وشواش نہیں کر رہے یہ اوکسیزن کی کھائی کس نے پیدا کی بھارت سرکار نے ہریانہ سرکار نے بھاج پانے جب کوئی کام بدنیت سے ہوتا ہے جی آج بھارت ورش کا آج بھارت سرکار نے تریقوں سے ہوتا ہے اور وشواش کی کھائی بڑھ جاتی ہے دینوں کانون واپس ہوئے اچھی بات پر بہت دیر میں ہوئے ساڑھے سات سو کسام شہید ہوگے اور ہم سنسر پہ بیان دیتے ہیں ہمارے پاس آکڑے نہیں ہیں ارے پانچ منٹ لگتے ہیں آکڑے کٹھے کرنے پر آپ کے پاس یہ آکڑے ہیں ہمارے کتنے بھائی شہید ہوگے ہمارے کتنے بھائی شہید ہوگے یہ واجب سوال ہے آپ کو اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ کو مشواش پیدا کرنا پڑے گا آپ کو یہ نہیں کہنا کہ ہم مقدمے واپس لینے کی چرچہ میں واپس لے لو کس نے رکھا ہے آپ کہہ رہے ہیں میٹنگ کر لو سمیہ تو دو ستھان تو بتاؤ آدھرنی پردھان منتری جی کی وہ بات ساری ہندوستان کو پتا ہے کہ میں ایک فون کال دور ہوں دوست نہ تو جب کشی کانون لابے ہوئے تب نہ کوئی فون آیا کیوں واپسی کی بات کی تب کوئی فون نہیں آیا آپ کہہ رہے ہیں ہم سمیتی بنائیں گے کسان بھائی کہہ رہے ہیں اب کوئی فون نہیں آیا باتوں سے نہیں سمادھان نکلے گا آپ کو جمینی حقیقت دیکھتے ہوئے کسان بھائیوں کی پوری بات کو سنتے ہوئے پوری سمیدن شیلتہ دکھاتے ہوئے پوری بھارت ورش کی جنتہ کے جو اس ٹیم چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے سمادھان نکالنا پڑے گا جواب لے لیے سر پوری طرح سے کسانوں کے ساتھ ہے کسانوں کی مانگ کے ساتھ ہے اور پوری جڑتہ سے کھڑی ہے اور کھڑی رہی اور کھڑا رہنا بھی چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو چنابی فائدہ بھی دکھتا ہے نا سر میں لوٹر ہوں آپ کے پاس چنابی فائدہ تو ان کو دکھا ہے جو چنابی ہار کے بعد انہوں نے کریشی قانون واپس لیے ہیں اگر کریشی قانون پہلے لیے ہوتے ساڑھے سالسو کسان نہیں مرتے آپ کے اس پرشن پر مجھے آفتتی ہے ٹھیک ہے سر جواب لے لیتے ہیں جواب لے لیتے ہیں رجیہ جی کیا کہیں گے ابھی اہلنا فائد میں جمانت جبت کروا کے یہ آئے ہیں اور بارٹی جنسہ فارٹی کا بوٹ بینک بڑا ہے یہ یہ اچھلیت میں جو کسانوں پر جو کسانوں پر بوئیہ سلپی ہو جس میں کسانوں کے لیے آپ سے کوئی بھڑا نہ کیا وہ کسانوں پر کیا بھول لیں گے کہ یہ کسانوں پر کیا بھول لیں گے اہلنا باد میں انہوں نے کھلی بکے میں دال دی اہلنا باد میں اہلنا باد میں اگر ان کی زمان ضبط ہوئی تو ہار تو آپ کی بھی ہوئی نا آپ تو بڑے بڑے دعوے کر رہتی کسان آندرن کا کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ بھی تو دعویٰ کر رہے تھے نا سر لیکن ہار تو ملی نا لیکن آپ سب یہ کہہ کریں نہیں کہ سکتے نا کہ مارکن سے ہار 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 اور آبے سنگھ چوٹالا کی کسان مددے پر دینوں میں اکتیپہ دیا ان کی بہت گھٹی اگر یہ کسان مددہ کلک کرتا تو ہم تیس چالیس ہزار سے آگ سے سر میرا مانگا ہے مجھے دیوٹی مجھے دیوٹی مجھے دیوٹی مجھے دیوٹی ہمیں کسان مجھے دیوٹی ہمارکن سے آنے والی سمچھا ان کا کواہ کان ہو اور کسان آپ نے گھر جائے ہمیں اس پر چرچا کرنی چاہیے اگر اندرن سیسے ہوگا تو کانگریس پارٹی کا کام ٹھوڑ ہے سکتا میں تو آپ ہیں کانگریس پارٹی سکتا میں تھوڑ ہے سر کو تاپی کرنا پڑے گا یہ بیشے نہیں ہے آج بیشے سمپل اتنا ہے کہ جو آنے والی سمچھا ہیں ان کا نیرا کان کیسا ہو اس کے لیے محنو اللہ لال جی نے بھی کہا ہے اور سرکار آگے بڑھ رہی ہے اور کسان لینن کے نیتا بھی آگے بڑھ رہے ہیں سمسکہ کا سمادان ہوگا چار تاریخ کی میٹنگ ہونے دو اور مشکس روح سے ہر چیز کو ایمیٹیبلی بیٹھ کے دکھائی کیا جائے گا ہم نے گیارہ جور کی وارتہ کی ہیں اور گیارہ جور کی وارتہ کے بعد جب کوئی نیزلٹ نہیں آیا جب ہاں اور نہ کی بات آئی تو جاڑ لوگ کہا ہوا میں آج ویشے پہ نہیں جانا چاہتا میں جو تتکالی مدد ہیں جو آج ان ویشے کیوں کس پرسار سے نیراتان نکلا جائے ہم اس پر کرسا کرتے ہیں اور ہم اس کا سمادان دوننا چاہیے اور مشکس روح سے ان کا سمادان ایم ایس پی کے بارے میں پانچ کسانوں کے نام دی جائے رہے ہیں اور ساری سمسکہ کا نیراتان ضرور ہوگا اور کسان کے ہس کے لیے ہریانہ سرکار بھی کھڑی ہے اور مردی بھی سرکار کر لیا ہے اور ہریانہ کی سرکار میں سب سے زیادہ پندرہ ہزار روپے ایک کر موالدے کا پورے بھارت ورش میں کیا دنیا کے لیے تین سو پاس اٹھ روپے پورے بھارت ورش کے اندر یارہ فسلے ایم ایس پی پر خرید رہے ہیں اور انتاری سو پاس اٹھ کروڑ روپے کسان بیمہ یوزنہ کے لیے سماد نیدی یوزنہ دی اور کسانوں کے لیے ہم اتنا کر رہے ہیں اگر میرے کسان نیتا اندر جی یہ بھی بتا دیتے کسانوں کے لیے یہ بھی کمی تھی آپ نے وہ بتائی آپ نے یہ بار ہی کیا م Lot میں آپ کے پاس پروڑ رہا ہوں ڈھای اس کے پاس میں آپ کے پاسungkin neurotiki کرنے کے لیے منیجے سوا میل نیزی کے پاسھ جانا ہے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سامیند جی دیکھئے سوال یہ نہیں ہے کیا آپ پاندھول کر رہے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ سرکار کی طرف سے تمام پریاست کی جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ انتیم فیصلے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے کوئی بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے نہ تو سرکار پہنچ پا رہے ہیں نہ آپ پہنچ پا رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ ہماری مانگوں کو پورا کر دیجئے ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے بارڈر پر بیٹھنے کا اب تو سردی بھی بہت زیادہ بڑھنے لگی ہے ہم اپنے گھر لوٹ جائیں گے لیکن سرکار دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن اس درشاہ میں بڑھتو رہیے سر کم سے کم اس بات کو تو آپ مانئے کہ سرکار جہاں پہلے اڑ گئی تھی آپ اپنی بات پر اڑ گئے تھے سرکار اپنی بات پر اڑ گئی تھی لیکن سرکار نے اب کچھ قدم تو آگے بڑھائیں تو کم سے کم اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے لوگوں کو راحت مل سکیں راستے کھل سکیں اس بات کا دھیان تو اب آپ کو بھی رکھنا ہوگا اور امید کریں کہ چار دسمبر کو کچھ بڑا ہو سکتا ہے کچھ ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جو آپ کے حتمے ہو ہمارے حتمے ہو دیش کے حتمے ہو دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہ اس دیش کا کسان انداتا جس کو کہا جاتا ہے وہ اس فقیر کی طرح ہے جو آج دلی میں آیا ہے اور وہ دلی کی دہلیج پر بیٹھ کر دلی کے عام ناغرکوں کو نہیں پورے بھات کے ناغرکوں میں ایک بشواد جگانے آیا ہے کہ ہم فقیروں سے جو چاہے وہ دعا لے جائے آج یہاں ہم ٹھہرے ہیں کچھوں کی طرح کل ہواوں کی طرح سے گزر جائیں گے اور لیکن اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آج دیش کا کسان راستر نرمان کے لیے آیا ہے آج دیش کا کسان دیش کی آرثی گلامی کو توڑنے کے لیے آیا ہے پچھتر ورس کی آجادی ہو گئی دیش کی کسان کو نیائے نہیں مل سکا اور سرکار کو چاہیے کہ آج جو کسان مانگ رہا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے جس کی خود پہر بھی دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی جب مکھے منتری ہوا کرتے تھے کانگرس کی سرکار سے مانگتے ہوئے نجر آئے تھے انہیں کہا تھا ایم ایس پی کسانوں کا دکار ہے کسانوں کو ملنا چاہیے آج ایسا کیا ہو گیا اپنے کی ہوئے وعدے خود ماننے پر دھان منتری کو یاد نہیں اپنی مانگی ہوئی باتیں سرکار پہل کر رہی ہے نا سر سرکار پہل کر رہی ہے پانچ نام آپ سے مانگ تو لیے کہ ایم ایس پی پر کانون کی گارنٹی دینے کے لیے بتائی ہو کون سے پانچ نامیں جانکاری تو یہ بھی ہے کہ آپ کے طرف سے دیے بھی گئے نام پنجاب سے دو نامیں یو پی سے ایک نامیں رائیستان سے ایک نامیں حجران سے ایک نامیں یہ صحیح ہے کیا بات میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے ہم پورا نمال لگا سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہے کیونکہ سرکار دوارہ نام تو مانگیں نا سر نام آپ نے دیئے ایسا ہے ابھی تک کوئی پرسا میں بتا رہا ہوں نا سرکار دوارہ کوئی ایسا پرسا ابھی تک ہمارے پر لکھت نہیں آیا ہاتھ یہاں ہو جاتی ہے کسانوں کے دوارہ بھیجے گئے تین پتر ان کا ابھی تک کوئی زباب بھی نہیں آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں سرکار اس اندولن کو جان بھوٹ کر جلانا چلانا چاہتی ہے کسانوں کو ہاتھاش کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے پر میں ماننے پردھان منتری جی کو بیجے پی کے پربتہ جی کو آلو والی ایک بتا دینا چاہتا ہوں کسان وہ ہے جو پانچ سال جو پاپلر کی کھیتی کرتا ہے کسان پودے کی وہ پانچ سال تک انتیار کر سکتا ہے رہی بعد دوزار چوبیس کی یہ کل کی بات ہو جائے گی جب کسان جیت کے اپنے گھروں کی اور جائے گا ٹھیک ہے سوامین جی مجھے ایک بریک کے لیے کوئنا ہے چھوٹا سا اور بریک کے بعد میں ایک باپ فر سے آپ تینوں کے پاس آؤں گا آجا سندہ جی میں آپ کے پاس بھی آؤں گا کیونکہ آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے اس کے بعد میں بریک کے بعد آپ کے پاس لوٹتا ہوں